موسیقی مسلمان دنیا سے غلامی کو رخصت ہوئے تقریباً ایک ہزار سال ہو چکا تھا یہی نہیں بلکہ مسلمانوں نے غلاموں کو آزاد کر کے بلند ترین سماجی مقام پر فیض کرنے کی جو روایت چودہ سو سال پہلے قیم کی تھی دنیا کے کسی معاشرے میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عزت و تقریم کے دو عالمی طاقتوں کو شکست دینے والے عمر ابن خطاب انہیں سیدنا بلال کہہ کر پکارتے تھے ہندوستان میں خاندان غلامہ ان غلام بادشاہوں پر مشمل تھا جن کے آقاؤں نے یہ بڑے صغیر فتح کیا اور پھر اس کی بادشاہت اپنے آزاد کردہ غلاموں کے سپرد کر دی دنیا کا کوئی مذہب تہذیب یا تاریخ ایسی ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکتی مسلمانوں میں تو حدیث و فقہ کے بڑے بڑے عالم آزاد کردہ غلام ہوگزرے ہیں کسی علاقے میں اگر تھوڑی بہت غلامی کی نشانیاں موجود تھیں تو وہ بھی ایک ہزار سال پہلے مسلم معاشرے سے ختم ہو چکی تھی اس کے برکست یہ تو کل کی بات ہے کہ مارچ اٹھارہ سو چالیس کو امریکہ کے بڑے دریاں میسسپی کے سائلوں پار آباد شہر نیو اوریلز کے اخباروں میں یہ اشتہار چھپتا ہے اور شہر کی دیواروں پر بھی چسپا کیا جاتا ہے نیگرو کا قیمتی جتھابت پچیس تاریخ کو نیلا میں عام کیا جائے گا یہ صرف ایک شہر کا اشتہار ہے جبکہ ایسی لا تعداد منڈیاں ہر امریکی شہر میں لگتی تھیں اور ہر شہر کی دیواریں اس طرح کے اشتہاروں سے رنگین ہوتی تھیں غلاموں کی تجارت کرنے والوں میں انگلستان پہلے نمبر پر اور فرانس دوسرے نمبر پر تھا انگلستان فرانس پین اور دیگر نو آبادیاتی طاقتوں کا جرم ایک یہی نہیں کہ انہوں نے افریقہ سے انسانوں کو جانوروں کی طرح جال لگا گر پکڑا زنجیروں میں باندھا جہازوں پر لادا اور دنیا کے بازاروں میں بیچا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جرم یہ ہے کہ امریکہ اور اسٹریلیا کے بریازموں کے اصل مقامی آبادی کا اس حد تک قتل عام کیا جاتا کہ صرف چند صدیوں کی بربریت کی وجہ سے ان قوموں کا نام و نشان تک مٹ گیا یہ قتل عام جہاں ممکن ہوا تلوار یعنی براہ راست قتل سے کیا گیا لیکن وہ کمزور جو زیر دست بن کر رہنے پر آمادہ ہو گئے انہیں قہت اور بیماری سے ختم کیا گیا ریڈ انڈین کو مدتوں ایسے کمبل امداد میں دیے جاتے جن پر چیچک کے جراسیم لگے ہوتے تھے اور اس لا علاج مرض میں مبتلا ہو کر لاکھوں موت کی آگوش میں چلے جاتے اسٹریلیا میں مقامی افراد جنہیں ابار جنیز کہتے ہیں ان کی تو ایک صدی میں ایسی نسل کشی کی گئی کہ بیچارے اب تھوڑی سی تعداد میں ہی باقی ہیں انگریزوں کا یہ عمومی کھیل تھا کہ مقامی لوگوں کے بچوں کے سروں کو تھڈوں سے نشانہ بنانے کی مشک کیا کرتے تھے جس سے وہ ذہنی معذور ہو جاتے انیس سو سے انیس سو پچھتر تک آسٹریلیا سے مقامی افراد کے بچوں کو زبردستی ان سے چھین لیا جاتا اور انگلستان لے جائے جاتا وہاں انہیں یتیم خانون اور ان کے لیے بنائے گئے داروں میں رکھا جاتا اور پھر ان کی گوروں کے ساتھ جانوروں کی طرح افضائش نسل کروائی جاتی اس کے پیچھے آسٹریلین پارلیمنٹ کا ایک قانون تھا کہ مقامی افراد کی نسل چونکہ تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے اور ان کی جینیاتی حالت ایسی ہے کہ یہ اپنے اندر لمبی زنگی کی صلاحیت نہیں رکھتے لہٰذا ان کی نسل کو بچانے کے لیے انہیں کسی دوسری نسل کا پیون لگا کر واپس آسٹریلیا لائے جائے اس سارے عمل کو آج بھی سٹولن جنڈیشن یعنی چرائی گئی نسلیں کہتے ہیں اس سب کے باوجود آسٹریلیا کی مقامی آبادی کی اوسط عمر آج بھی دنیا میں سب سے کم ہے یہ براہراست انفرادی غلامی تھی جو اب بحثیت قوم اجتماعی غلامی میں بدل چکی ہے اب کسی ایک فرد کو مزید غلام بنانے کی بجائے پوری قوم کو طاقت سے خوف زدہ کر کے اور کرزوں میں جکڑ کر غلام بنایا جاتا ہے براہراست غلاموں کی تجارت سے جدید مقروض غلامی تک آتے آتے اس تجارت نے کئی منزلیں دائکیں اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے ایک ملک ہیٹی کی کہانی بیان کرنا ضروری ہے اس سے تغیر اور ہتھکنڈوں کی تبدیلی کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے پانچ دسمبر چولہ سو بانوے کو کرسٹوفر کولمبس نے ان جزیروں کے جھرمت پر سپین کا پرچم لہر آیا جسے آج جزائرِ غرب الہند کہا جاتا ہے ان جزائر میں زراد کی دولت سے مالا مال جزیرہ ہیٹی بھی تھا کچھ عرصے بعد انگریز، ولندیزی اور فرانسیسی بحری کذاک اور لٹیرے ہیٹی کے سہلوں پر آباد ہونا شروع ہوئے اور پھر سترہ سو گیارہ میں فرانس نے اسے اپنی کالونی بنا لیا جزیرے سے مقامی افراد کا مکمل خاتمہ کیا جا چکا تھا اس لئے زراد کے لئے افریقہ سے غلاموں کو پکڑ کر وہاں لاکر آباد کیا گیا جزیرے پر تقریباً چار لاکھ پچاس ہزار افریقی غلام آباد تھے اور ایک لاکھ فرانسیسی نسل کے لوگ فرانس کی غلامی میں آنے کے وقت جی جزیرہ دنیا کا تین چوتھائی گناہ پیدا کر رہا تھا اور کافی کی بہت بڑی پیدوار بھی جہاں ہوتی تھی زراد کے علاوہ یہاں سے دنیا بھر کے ایک تہائی غلام لے جا کر عالمی مارکیٹوں میں بیچے جاتے اس تجارت کی وجہ سے ہیٹی سیاہ فام لوگوں کے لئے ایک خوفناک ٹھکانا تھا کوئی سیاہ فام کہیں اکیلے جا رہا ہوتا چند گورے اسے اٹھا کر لے جاتے اور کسی دوسرے ملک میں جا کر بیچ دیتے فرانس میں انقلاب آیا تو یہاں کے سیاہ فام لوگوں نے سمجھا کہ اب چاہد دنیا تبدیل ہو چکی ہے انہوں نے فرانس کی فوج میں ایک سیاہ فام ملازم توسان ہیٹی کی قیادت میں مسلح جت و جہد کا آغاز گیا اور اٹھارہ سو چار میں آزادی حاصل کر لی فرانس اب بادشاہت کی بجائے ایک جمہوری انقلابی اور جدید سیکولر ریاست بن چکا تھا اس سیکولر فرانس نے اپنی بحری افواج کو ہیٹی کے سہلوں پر اتارا اور ازاد ملک کی حکومت سے مذاکرات شروع کیے فرانس کا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ ہم تم پر حملہ کر کے تمہیں دوبارہ غلام بنا لیں گے اس لئے تم اگر ازاد رہنا چاہتے ہو تو ہمیں اپنی ازادی کا تعوان دو یہ اصلاح انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ پیش کی گئی فرانسیسیوں نے کہا کہ اس ملک کے چار لاکھ پچاس ہزار غلام ہماری ملکیت تھے جن پر تم لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم تم پر حملہ کر کے اپنے احساسیں واپس لے لیں یعنی تمہیں پھر سے غلام بنا لیں جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ تم ان احساسوں کی قیمت ادا کرو مذاکرات میں غلاموں کی کل قیمت 21 ارب ڈالر تائے ہوئی جسے ہیٹی نے مرحلہ وار ادا کرنا تھا اس کا طریقہ کار یہ تائے ہوا کہ جزیرہ ہیٹی میں جو کچھ بھی پیدا ہوگا جو بھی مادنیات نکالی جائیں گی اس کا پچاس فیصد فرانس کی ملکیت ہوگا یہ سب تاوان براہ راست فرانسیسی حکومت کے اہلکار وصول نہیں کرتے تھے بلکہ جدید معاشی اہستہ سال کے سب سے بڑے نمائندے بینک وصول کرتے تھے ان میں فرانسیسی بینکوں کے علاوہ ایک نیہ کھلنے والا امریکی سٹی بینک بھی شامل تھا ہیٹی کے عوام کو ڈیر سو سال لگ گئے ان 21 ارب ڈالروں کو ادا کرنے میں ازادی کے تاوان کی قسطوں میں آدائیگی 1947 میں مکمل ہوئی اور اس کے وسائل کو لوٹنے کے لیے آج تک اس ملک کو سائشوں کا گھڑ بنا کر رکھا ہوا ہے ہیٹی آج بددیانت ترین ممالک میں سے ایک ہے اور اس کی اشرافیہ کو مطلع فرمو سے بددیانت بنا دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ وسائل سے مالا مال ملک آج بھی دو ارب ڈالر کا مکروز ہے ہیٹی کی طرح پوری دنیا کی قریب اقوام اجتماعی طور پر اپنی ازادی کا تاوان ادا کر رہی ہیں انہیں سعودی کردوں کی دلدل میں ایسا جکڑا گیا ہے کہ بغاوت کرنے والے کو دہشت کردوں کا سہولت کار بتا کر اس کا اول تو فیٹ اف کے طرز قوانین کے ذریعے معاشی قتل کیا جاتا ہے اس کی بددیانت کی آتنوں کے ذریعے ملک کے احساس قبضے میں لیے جاتے ہیں اور اگر امندار کے آتنیں ایسا نہ کریں تو پھر اس ملک میں فوجیں اتار دی جاتی ہیں دوستو ابھی آپ نے اوریا مقبول جان کا لکھا ہوا کالم ازادی کا تاوان سنا اس کے بارے میں آپ کے کیا ویوز ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس طرح کی ویڈیوز لگتار دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں